موسیقی ناظرین آدھاب تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئین ازہ ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایتوپیہ کی شورزدہ علاقے امہارہ میں جھڑپوں میں 183 لوگوں کی موت اقوام متحدہ کے آئی کمیشنر برا انسانی خوک دفتر کے تجمعان کا بیان یوگانڈا کے صدر نے انسانی بنیادوں پر دو سو خیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا یوگانڈا کی جیل سروس کے تجمعان نے کیا انکشاب مشرقی شام میں امریکہ حمایت یافتہ دو گروپوں کے درمیان گروہی جھڑپ گروہی تصادم میں ایک کیاستی افراد کے موت دیگر ایک پندرہ زخمی ہندوستانی چاند مشن چندرین تری سے ملی ایک اہم کامیابی خلا جہاز کے پیلوڈ نے چاند کی جنوبی قطبی قطعے میں کیمیائی ماددوں کا لگایا پتہ ہائیڈوجن کی تلاشی جاری بیہار کے زلے روحتاز میں خوکرانک سارک حادث ساکھ کنٹینر اور سکارپیوں کے ٹکرانے جہ ساتھ افراد کی موت دیگر پانچ زخمی جہ چمسی میں رہنے والے شہریوں کے بہتر خدمات کے لیے وارڈ آفیس کا خیام جہ چمسی حدود میں خائم تیرہ وارڈ دفاتیر کے تطاہ بعد ریاستی بجیس رینواز سیادہ پا گھرے لو پکوان گیاس کے خیمت میں دو سو روپیے کی کمی انتخابی حربا سی پی آئی کے قومی سیکرٹی نارائنہ کی مرکزی حکومت پر تنقی اور اب خبر تفصیل سے ایتوپیہ کی شمالی علاقے امہارہ میں جولائی سے اب تک ہونے والے خورنریز چھڑپوں میں کم از کم ایک سو تریاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ اطلاع اخوام متحدہ کے حلکار نے دی ہے اخوام متحدہ کہ ہائی کمیشن براہ انسانی خوک کے دفتر او ایچ سی ایچ آر کے تجمعان مارٹا ہے دورنی برنس کانفرنس میں کہاں کہ اخوام متحدہ کو اطلاعات کے مطابق کہا گیا ہے کہ شور زیادہ علاقے ہمارا میں جولائی سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم ایک سو تریاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ عالم ادارے نے اطلاع ریپورٹس میں بتایا ہے کہ تو بھیا میں حکام کی جانب سے روان مہ کے او ایل میں امہارا علاقے میں انگامی حالت نافذ کرنے کے بعد سے اب تک ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے او ایچ سی ایچ آر کے تجمعہ نے کہاں کہ گرفتار افراد میں سے بہت سے بہت سے امہارا نسل کے نوجوان شامل ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ خانون نامی فانو نامی مخامی ملیشیا کے رخون ہیں حالیہ مہینوں میں مہمارا کے علاقے میں وفاقی حکومت سے منسلک سیکیورٹی فورسس اور فانو اکثرت پسندوں کے درمیان خون رئیز جھڑپوں میں جرجن افراد ہلاک ہو چکے ہیں یوگانڈا کے صدر یا ویری موسیفینی نے سہتہ اور انسانی بنیادوں پر دو سو خیدیوں کو معافی دے کر رہا کرنے کا حکم دیا ہے یوگانڈا کے جیل سرویس کے تجمعان فرینک بین نے بتایا کہ جن لوگوں کو معاف کیا گیا وہ تمام یوگانڈا کے باشندے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب صدر جمہوریہ نے اس خیدیوں کو معاف کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دو ہزار اکیس میں صدر نے آٹھ سو خیدیوں کو معاف کیا تھا جب کے جیل حکام کی طرف سے پیر کے روچاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر کی طرف سے معافی کا التظام ملک خوانین میں شامل ہے مسٹر فرانک بین نے مخامی میڈیا کو بتایا کہ مشاورتی کمیٹی نے دو سو کی فیرز دینے سے خبل زیرے غور لانے کے لیے ایک ہزار آٹھ سو ناموں کی فیرز بھیجی تھی انہوں نے کہا کہ معافی ہمدردی کا اشارہ ہے اور یہ مجرموں کے لیے اصلاح کا موقع ہوتا ہے جیل حکام کے مطابق ملک کے جیلوں میں کم اس کم بہتر ہزار چھس سو بیس خیدی موجود ہیں جو کہ ملک کے تمام جیلوں کے گجائے سے تین گناہ زیادہ ہے شام کے مشرقی صوبے میں امریکہ ہیمایت یافتہ دو گروپوں کے درمیان گروپ وہی جھڑپ ہو گئی ہے جس میں اٹھارہ لوگوں کی مات ہو گئی ہے اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں سیرین آبرویٹری نے کہا کہ پیر کے روز درزور میں گردوں کی خزیر خیادت سیرین ڈیموکریٹک فورس ایس ڈی ایف اور اس کے ماتحت کام کرنے والے عرب اکثریتی گروپ ملٹری کانسل کے درمیان جھڑپے شروع ہوئی ہیں جبکہ دونوں دھڑوں نے مشرقہ طور پر اسلامی سٹیٹ دائش کا مخابلہ کیا تھا برطانیہ کے واش ڈاگ گروپ سیرین آبرویٹری کے مطابق محلوکین میں دو شہری ملٹری کانسل سے بابستہ دس اہلکار اور ایس ڈی ایف کے چھے اہلکار شامل ہیں دونوں فیرخون کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ایس ڈی ایف نے شمالی مشرقی صوبے الحسقہ میں ملٹری کانسل کے رہنما احمد ابو خولا کو شامی حکومت اور ترکی کے ساتھ مبینہ تعلقات کے الزم میں حراست میں لیا ہے آبرویٹری نے خبردار کیا ہے کہ یہ جھڑپیں ممکنہ طور پر خطے میں توسیع وسیع پیمانے پر عرب گرد تنازعات کی شکل اختیار کر سکتی ہے بہت ذرہ کے ایس ڈی ایف شمال مشرقی شام میں امریکی افواج کی اہم اتحادی ہے جس نے زیادہ تر حصے میں دہی علاقوں کے بعض علاقوں کو کنٹرول کیا ہے اور حلب کے کچھ دوسرے علاقوں میں اس کی روایتی حکمرانی کی وجہ سے شامی حکومت نے ایس ڈی ایف کو الہائدگی پسند گروپ خرار دیا ہے واشنٹن میں امریکی خامی چڑیا گھر کے منگل کے روز بم کی دھمکی ملنے کے بعد خالی کروایا گیا پولیس کی تحقیقات کے مطابق چڑیا گھر کے حکام نے چڑیا گھر اپنے نابیان میں کہا کہ بم دھما کے بم کی دھمکی ملنے کے بعد چڑیا گھر کو آردی طور پر بند کر دیا گیا اسے دوبارہ کھولنے کی اجازت ملنے پر اس کی تفصیلات پوسٹ کر دی گئی جائیں گی دیگر تمام اجائب گھر کھلے ہیں احتیاط کے طور پر عملہ اور عام لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور میٹرپولیٹن پولیس ریپارٹمنٹ تحقیقات کر رہا ہے میٹرپولیٹن پولیس نے کہا کہ چڑیا گھر کو احتیاط کے طور پر خالی کروایا گیا تھا اور اس کی ٹیم باقی تحقیقات کر رہی ہیں آسٹریلیا میں شمالی ساحل کے جزیرے پر ہیلیکاپٹر کے حادثے میں بننے والے امریکی بحریہ کے تین اہلکاروں کی بخیات برامت کیلے گئی ہیں امریکی میریان روٹیشنل فورس جان ایم آر ایف ڈیک نے منگل کی رات اپنے پناہ میں کہا کہ تین اہلکاروں کی لاش آسٹریلیا کی شمالی خطے انٹی کے دارلکمر ڈران پہنچا دی گئی ہیں تئیس اہلکاروں کے ساتھ اڑان بھرنے والے سپری ایم وی ایڈی ٹو بی پھیلیکاپٹر اتوار کی صبح میل بول جزیرے پر اڑان ڈران سے تقریباً اسی کلومیٹر شمال میں تربیتی مشک کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں تین اہلکار کی موت ہو گئی تھی ایم آر ایف ڈی نے کہا کہ منگل کے رات تک حادثے میں زخمی ہونے والے دو اہلکاروں کی حالات مستحقم ہیں جو رائل ڈران ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں لیکن تیسرے حالت تیسرے کی حالت تشفشناک اور اس سے بہتر علاج کے لیے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ چندران تھی کے ذریعے حاصل کردہ ایک اہم کامیابی کے طور پر خلائی جہاز کے پیلوڈ نے چاند کی جنوبی قطبی خطے میں الومونیم سلفر کلشیم آئرین اور کومیم نائیڈیم اور سمیت کئی کیمیائی مادوں کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے اور ہائیٹروجن کی تلاشی جاری ہے خلائی گاڑی پر لائنڈ اور میڈیول نے زریعے تیسرے اگسٹ کو چاند کی سطح پر نزب رورل کے کیامروں کے زریعے کیا جانے والا یہ پہلا بڑا انکشاف ہے اس رو نے کہا کہ چندران تھی رورل پر لگے لیزر انڈیکس بریک ڈان سپری اور ال آئی بی ایس نے خطب جنوبی کے خریب چاند کی سطح کی پہلی بار ان سیٹوں کی پیمائش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پیمائش اس خطے میں سلفر کے موجودگی کی واضح طور پر تزدیع کرتی ہے جو آربٹ پر لگے آلہ سے ممکن نہیں تھا اس رو نے ایکس میں پوسٹ کیا چندران تھی مشن ان سیٹو سائنسی تجربہ جاری ہیں رورل پر لگے ال آئی بی ایس آلہ نے پہلی بار خطب جنوبی کے خریب چاند کی سطح میں سلفر کی موجودگی کو واضح طور پر تزدیع کی ہے مدیہ پردیش میں دموہا کے کتبالی تھانہ کے پولیس نے جین مت کے مشہور مذہبی مقام کنڈل پور کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ کے سلسلے میں سابق وزرعالہ ڈگویجے سنگھ کے خلاف ایف آئی آر دچکر کے معاملے کی جان شروع کر دی ہے پولیس ذرائع کے مطابع ہندو تنظیموں کی جانب سے اس سلسلے میں ایک ام میموریڈم پولیس سپریٹینڈنٹ کو پیش کیا گیا ہے اس کے بعد کل رات کوتبالی تھانہ میں سابق وزرعالہ مسٹر ڈگویجے سنگھ کے خلاف مختلف دفع دات کے تحت مخدمہ دچ کیا گیا ہے دراصل مسٹر ڈگویجے سنگھ نے جین مت کے مذہبی مقام کنڈل پور کے حوالے سے سوشل سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کی تھی جس کے بعد انتظامیہ نے معاملے کی جان شکی جس میں کوئی واقعہ پیش آنے کا پتا نہیں چلا بیہار میں زلے روحتاس کے شوگار سانہ علاقے میں چارشمے کی صبح اسکارپیو اور کنٹینر کے ٹکرانے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور پانچ دگر زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرائع نے بتایا کہ زلے کیمور کے مہینیاں تھانہ علاقے کے تحت باہمور خاص باشندے صدشیف شرمہ اپنے ہلے خانہ کے ساتھ اسکارپیو میں بودھا گیا ہے اور واپس آ رہے تھے راستے میں ان کی اسکارپیو خومی شائرہ نمبر دو پر پکھناری گاؤں کے نزدیک سڑک برکھڑی کنٹینر سے جھا ٹکرائی سکارپیو سے سوار سات افراد کی موت ہو گئی ہے اور پانچ دگر زخمی ہو گئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت باہمور خاص کے طور پر کی گئی ہے زخمیوں کو سہرام کے صدر ہاسپیٹل داخل کروایا گیا لاشوں کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا گیا مہراشتہ کے جلہن زلے کے حسنہ باد گاؤں سے تعلو رکھنے والے پچاس سالہ سیکلسٹ بھاور سائیکل پر روزانہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کا سفر کر کے لوگوں کو سماجی برائیوں کے متعلق جانکاری فراہم کرتا ہے دوسری نگر میں اپنی اسی مہم کے دوران اکتی سب ایریا کے جیو سی میجر میجر جنرل پی بی ایس لانبا سے ملاقی ہوئی ہے اور انہوں نے آرمی پبلک سکول میں طلبہ کی مجمع کو خطاب بھی کیا ہے سری نگر نشین ایک دفاعی تجمعان کے مطابق موسوف سیکلسٹ نے فوجی آف سران سے بات چیت کے دوران کہا میرا اس مہم کا مقصد لوگوں کو سماجی برائیوں سے متعلق جانکاری فراہم کرنا ہے سائیکلسٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ خریب تین دہائیوں سے ملکے گوشہ و کنارہ جا رہا ہوں اور سماجی برائیوں جیسے جہز وغیرہ کی بیخ کنی اور آپسی بھائی چارے کی تشیر میرا مشن ہے انہوں نے کہا کہ علاوہ عظیم انشیات صفائی سترائی کورپرشن کھانے پینے کی عادت وغیرہ کے مطالعہ نوجوانوں کے ساتھ گفتہ گھو بھی کرتا ہوں اور انہوں نے جی او سی کے ساتھ اپنے بارے میں کہا کہ میرا گھر ہے نہ کوئی موبائل نمبر یا بینک آکانٹ نمبر جہاں میرا سائیکل رکھتا ہے وہی میرا گھر ہوتا ہے جمع کشمیر کے لیفٹرین گوونہ منو سنہا نے یہ لوگوں کو رکشہ بندھن کے مقدس موقع پر مبارک بات پیش کی ہے رکشہ بندھن یا راکھی کا توہار ہندو برادری کے اہم توہاروں میں سے ایک ہے یہ بھائی بہن کے خوبصورت اور اٹو ٹرچتے کا رشتہ توہار بتایا جاتا ہے جس کو دنیا بھر میں موجود ہندو برادری کے لوگ انتہائی جوشوی خروش سے مناتے ہیں موسوف لیفٹرین گوونر بوت کی صبح ٹویٹ کر کے لوگوں کو اس مقدس موقع پر مبارک باتی اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھ کر ان کی صحت مند زندگی عمر درازی اور کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اس دن ہندو گھرانوں میں دیا چابل اور راکھیوں سے سجید حالی تیار کی جاتی ہے تلنگانہ کے وزیر ابزائش مریشیان ٹیسری نیوازی آدم نے کہا کہ گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن جیہ چمسی میں رہنے والے شہریوں کو تیزتر اور بہتر خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے وارڈ آفیس خائم کیے جانے ہیں عوام کی سہولت کے لیے جہ چمسی کے حدود میں خائم کیے جانے والے تیرہ وارڈ دفاتر کا آج افتتاق کیا گیا ہے ان پروگراموں میں ڈپٹی سپیکر پدمراؤ گارڈا میر ویجی لکشمی اور کئی عوامی نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر وزیر موسوف نے عوام سے کہا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل مقامی طور پر حل کرنے کے لیے وارڈ دفاتر سے جو ہوں جہاں تمام محکمے کے عوام کی عوام کو ایک ہی جگہ دستیاب رہیں گے انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو سائنٹیس وارڈ دفاتر پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں جیے چمسی کے تحت تمام ایک سو پچاس وارڈوں میں دفاتر دستیاب ہو گئے ہیں سی پی آئی کے قومی سیکرٹی نرائنہ نے گھرے لو پکوان گیس کی خیمت میں دو سو روپیے کی کمی کو انتخابی حربہ خرار دیا ہے اور کہا کہ صرف انتخابات کے پیش نظر یہ کمی کی گئی ہے اگر واقعی موڈی حکومت اس معاملے میں اخلاص رکھتی ہے تو اس کو گھرے لو پکوان گیس کی خیمت جو بارہ سو روپیے ہے دو ہزار چودہ کی پکوان گیس کی خیمت کے مماثل کرنا چاہیے تھا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ اندرپردیش کے سابق وزریعالہ انچندرپا بنائیڈو کو انڈیا اتحاد میں شامل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سی پی آئی سے ڈی راجہ اور بنوائے وشنوئی ممبئی میں ہونے والے انڈیا الاؤنس کے جلاس میں شرکت کریں گے نارائنہ نے کہا کہ وزریعالہ نریندر موڈی کا گراف ٹرین کی ربطار سے تیزی سے گھرے گا اور انہوں نے تنس کستے ہوئے پیرون ملک موڈی کا گراف بڑھنے گا اور موڈی وہاں سے الیکشن لڑیں گے تو جی جائیں گے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے تلنگانہ میں اس کے صدر بندی سنجے کے تبدیلی سے تلنگانہ میں کھو دیا ہے اور انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اگر کانگریس کمنسٹ مل کر تلنگانہ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں مخابلہ کریں گے تو بی آر ایس کی امیدواروں کی زمانت بھی نہیں بچ پائے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس سے مفاہمت کے لیے بات چیت جاری ہیں ان دونوں جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے تو بی آر ایس کی شکست نہ گزیر ہے انہوں نے کہا کہ اگر تلگو دیشم اور کمنسٹ آندرہ میں اتحاد کرتے ہوئے مخابلہ کرتے ہیں تو ڈبل انجن والی حکومت قتم ہو جائے گی تلگو دیشم پارٹی کے بانی و متحدہ اندرپردیش کے سابق وزریالہ انٹی راماراؤ کی تصفیر والے سو روپیے کے سکے کی طلب میں اضافہ ہوا ہیں چند دن پہلے صدر جمہوریہ درپتی مرموں کے نئے یا سکہ جار کیا تھا عبام تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد اس سکے کو حاصل کرنے کے لیے منٹ کمپاؤنڈ اور چرلہ پالی منٹ پہنچے جہاں ان کی تبل خطار نظر آئی ہیں ٹیکسال کے اہلکاروں نے پینتیس گرام چاندی کا سکہ چار ہزار آٹھ سو پچاس روپیے میں فرق کیا ہیں تلگو فلموں کے مشہور اداکار انٹی راماراؤ جنہوں نے تلگو عزت نفس کا نعرہ دیتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی کا خیام انیس سو بیاسی میں عمل ملا کر اندرون ایک سال ریاست میں اختیار حاصل کیا تھا کہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مرکز نے یہ سکہ جار کیا تھا اس سکے کے ساتھ خصوصی طور پر بنائے گئے دبے میں ایک کتابچہ بھی ہے جس میں انٹی راماراؤ کی سوانے حیات اور دیگر تفصیلات بھی ہیں پہلی کی بارہ ہزار سکے بنائے گئے تھے جو تمام کے تمام فرخت ہو گئے ہیں بعض افراد نے دو تا تین سکے خریدے ان کے مداہوں اور تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ تلگو عوام کو پوری دنیا میں تب ہی پہچان ملی جب انٹی راماراؤ نے سیاست میں خدم رکھا اس سے پہلے تلگو عوام کو مدرسی کہا جاتا تھا آندر پردیش کے ذلے سرکا کلم کے پاتا پٹنم کے ایک شاپنگ مال میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا کل شب آگ کے ساتھ کشب دھوہ بھی نظر آیا جس کی اطلاع فائر بگیٹ کے ہلکاروں کو دی گئی فائر بگیٹ کے ہلکاروں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد خواب اپایا اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے سمجھا جاتا ہے کہ شاٹ سرکٹ آگ لگنے کی بچھا ہے اختتام سے خبل ایک نظر ہیٹ لائنز پر ایتپیا کے شوزدہ علاقے ہمارا میں جھڑپوں میں 183 لوگوں کی موت اخوائم متحدہ کے ہائی کمیشن براہ انسانی خود کے دفتر کے تجمعان کا بیان یوگانڈا کے صدر نے انسانی بنیادوں پر دو سو خیوے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا یوگانڈا کے جیل سروس کے تجمعانے کیا انکشاف مسجد خشام میں امریکی حمایت یافتہ دو گروپوں کے درمیان گروہی جڑپ گروہی تصادوں میں 18 افراد کی موت دیگر پندہ زخمی ہندوستانی چاند مشن چندرین 3 سے ملی ایک اہم کامیابی قلائی جہاز کے پیلوڈ نے چاند کی جروبی قطبی قطعے میں کیمیائی مادوں کا لگا پتا ہائیڈوجن کی تلاش جاری بیہار کے ذلے رہتاز میں خوفناک سرخ حدثہ کنٹینر اور اسکارپیوں کے ٹکرانے سے سات افراد کی موت دیگر پانچ زخمی جیچمسی میں رہنے والے شہریوں کو بہتر خدمات کے لیے وارڈ آفیس کا خیام جیچمسی حدود میں خائم تیرہ وارڈ دفاتیر کے اتتاہ کے بعد ریاستی وزیس ریوہ سیادف کا خدا اور گھرے لو پکوان گیس کی قیمت میں دو سو اوپیے کی کامی انتخابی حربہ سی پی آئی کے خامس سیگرٹی نارائنہ کی مرکزی حکومت پر تنخید تیادہ خبر میں فیل حال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی